کر تباہ کیا تھا اور اسی طرح چونڈا میں ہندوستان دشمن کے ٹینکوں کو جس طرح ناکارہ بنایا گیا یہ سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور جب بھی قوم ایک ہو کر جب بھی دشمن کا مقابلہ کیا تو پھر شکست دشمن کا مقدر بنی اس لیے آج قوم کو متحد ہونا ہوگا آج یقینا نواز شریف نے ایٹمی پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کے دفاع ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ناقابل تسخیر بنا دیا اسی طرح جی ایف سیون تھنڈر نے پاکستان کی فضان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا اور افواج پاکستان نے پاکستان کی سردوں کو ہمیشہ کے لیے الحمدللہ محفوظ بنا دیا اسی طریقے سے ہمیں معاشی میدان میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا آج کے دور میں آج کے دور میں فوجی جنگیں نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی محفوظ میں بہت زوف اور کمزوری ہے اس کو دور کیے بغیر پاکستان کا دفاع صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا اس لیے آج پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا اور حضرت قائد عاظم کے فرمودات اور حضرت علامہ اقبال کے پیغام کے مطابق ہمیں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہوگا وہ تمہیں ممکن ہے کہ ہم شبانہ روز امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کے غریب عوام کی ہم خدمت کریں اس ملک کے اندر آج مہنگائی نے تباہی مچا دی ہے اور ایک ایسا ناختم ہونے والا سیلا بہتباہی کا جو رکنے کا نام نہیں لیتا میں سمجھتا ہوں کہ چھ ستمبر کے شہیدوں کا خون ہم سے پکار پکار کر یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے تو پاکستان کے لیے وہ قربانیاں دیں جو کہ دنیا کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی مگر اس کے بدلے میں آج پاکستانی قوم کس حالت میں ہے یہ ہے وہ سوالی نشان یہ ہے وہ چپتہ سوال جو کہ پوری قوم آج کے حکمانوں سے پوچھ رہی ہے میں یہ امانداری سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج سے تین سال پہلے ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی جس کو پایا حکارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کو اس ملک کے اندر غربت اور بیرزگاری کے خاتمے کے لیے اور ان شہیدوں کی روحوں کو تسکین پوچھانے کے لیے ہمیں شبانہ روز منت کرنی ہوگی اور پاکستان پاکستان کو اس کا کھویا وہاں مقام دلمانہ ہوگا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر پہنچے ہیں پاکستان سے وفاداری کرنے والوں کو قرآن عقیدت پیش کرنے اور وفا کرنے والوں کیا مجودہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایسے کی خدمات اور وفا کو بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں میں نے افواج پاکستان کی بات کی اس میں سب آتے ہیں آپ آپ یہ کیا مسوال کر رہے ہیں میں آج یومی دفعہ ہے یہ افواج پاکستان شباز 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 اخوانستان اخوانستان کا جو ہوا معاملہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عوام کو رنی ملا جبکہ مہنگائی کا حسن میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہنگائی کو توفان کے توفان کو نہ سمجھا گیا تو یہ حکومت کو خص و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا اخوانستان جو ہے اب صورتحال پر کیا کہیں گے پاکستان کو کیا اس وقت سے جو ہے سڑی جیپنین چاہیے اخوانستان ہمارا ہمسایہ بلک ہے برادر بلک ہے اور اخوانستان کے اندر طالبان اس وقت وہ قابل میں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اخوانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو وہ دعوے کر رہے ہیں ان کو پر وہ عمل پیرا ہوں گے اور ایک انکلیوسیف حکومت بنانے کے لیے وہ جو کابشے کر رہے ہیں ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اخوانستان میں امن قائم ہو اخوانستان کے اندر خوشحالی کا دور دورہ ہو اور پاکستان انشاءاللہ اگر اخوانستان میں امن ہوگا تو یہاں پر بھی امن ہوگا اس خطے کے لیے لازم ہے کہ اخوانستان کے اندر اب امن اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو میرے تھے گا پہلے